اگر آپ فریسر ہے یا پھر انٹوبر کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو یہ جو مین کوشن سے اگر بات کرتا ہوں فریسر ہو یا پھر ایکسپرینس ہو تو یہ آپ کو پتہ ہونا ہی ہونا چاہیے اگر آپ سیویل انجن ہیں تو آپ کو جو ڈیفنیل پتہ ہونا چاہیے آپ سپر وائزر ہے سپر وائزر کو یہ بات پتہ ہوں کہ کئی بار اگر بات کریں تو لوگ جہاں پہ انجن نہیں ہوتا ہے بات کرتے ہیں جب ہاؤسنگ ہوتی ہے کوٹھیا بنتی ہیں وہاں پہ موسٹلی سیویل انجن میں نے موسٹلی کم موقعوں پر دیکھا ہے وہاں پہ سپر وائزر ہی ہوتا ہے فور میں ہی ہوتا ہے جس کو وہ بھیل بناتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آتی ہے سائٹ پہ ان کا ویٹ کتنا ہے اس کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں تو دوستو یہ دو میتھر ہے جس آپ جو باہر ساتھ ہیں ریفرنجمنٹ آتی ہے میٹھر میں ان کو ان کا ویٹ آپ نکال سکتے ہوتا ہے پہلا ہے آپ کی پاس میٹر میں دھور ہے آپ کا فکر میں تو بہت سے لوگوں میٹر میں پتہ ہوگا لیکن فوٹ میں پتہ نہیں ہوگا آپ نے پڑھا بھی ہوگا کالیج میں جو پھوکس ہیں ان میں بھی پڑھا ہوگا دونوں کے بارے میں لیکن بہت سے اگر سائٹ کی بات کرتے ہوتا ہے نائنٹی فائپ پرسن اگر نائنٹی فائپ پرسن کی بات کرتے ہو تو یعجت ہوتا ہے میٹر میں اور بہت ہی کم جگہ پہ ہوتا ہے فوٹ میں میں اگر بات کر دیں تو میٹر میں جو آپ کا جو فرمولا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ڈیس کروائے 162.2 لیکن سائٹ کی بات کریں سائٹ میں جو ہم فرمولا یوج کرتے ہیں 162.2 نہیں کرتے آپ نے یوز کرنا ہے نہیں کرنا یہ آپ پہ ٹپن اگر آپ 162.2 یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ کم آئے گا اگر 1.2 یوز نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو ویٹ ہے فور 1 میٹر جو آپ کو بتا دیتا ہوں فرمولا یہ ہے صرف 1 میٹر کیلئے جو اگر آپ کی جو بارس آئے گی یہ بس اتنے تک ایک میٹر کا ہے جو اپنے پاس سائٹ پہ بارس آتی جو ہم کہتے ہیں کہ فول لینس کی ایک لینس کی اس میں بارے میٹر ہوتے ہیں جو ہم لے کے چلتے ہیں بارے میٹر کا ہی موٹسلی بارے میٹر کے آتے ہیں 99% سے بارے میٹر کا ہی یوز ہوتا ہے جو سائٹ پہ آتی ہیں لیکن اس میں کبھی ایک دو ایم ایم کا فرق پر جائے دس ایم ایم کا بیس ایم ایم سے فرق ہے لیکن وہ چھوڑا اس پہ جانا ہی نہیں اتنی ڈیٹیل میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیٹیل یوز نہیں ہوتی سائٹ میں ہم ایوری لے کے دلتے ہیں بارہ میٹر تو بات کرتے ہیں ایک میٹر کی جو لیندھ ہے اس کا فرمولا ڈیسکل بائی ون سکٹی ڈیٹو پوائنٹ ڈو اگر پوائنٹ ڈو نہیں لینے چاہتے تو آپ پہ ڈیپینڈم مت لیجی آپ اسے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے ڈیٹی کا مطلب ہے تو یہاں پہ ڈائیمیٹر آف بارہ اگر بات کے ڈائیمیٹر آف بارہ آٹھ کا دس کا بارہ کا سولہ کا بیس کا یوز ہوتا ہے دوستو ٹونٹی فائیو کا یوز ہوتا ہے تھرٹی ٹو کا یوز ہوتا ہے اور بیسی باتے نو کا گیارہ کا تیرہ کا ہمیں بات کرتے تو اس فورمیلے کو ہم نے پوٹ کیا ہم نے اب 10 کی بات کریں دو ڈائیمیٹر آف 10 10 mm ڈائیمیٹر کے بار کا تم نے ڈی کے جگہ بھی 10 ڈیوز کیا 162.2 ڈرن تو آپ کا یہ آیا 0.1 0.61 kg ڈو صحیح سنا آپ نے یہ جو فورمیلہ یہ kg میں نکالے گا kg for 1 meter 1 meter کے لیے اپنا 0.5616 ڈس کو ہم نے 12 میٹر جو average نکلا ہے اپنا جو length کی آتی average کی بارے سے ہم نے multiply کیا 7.392 آ گیا لیکن اگر بات کرتے ہیں تو یہ ہم site میں کیسے ڈیوز کریں کیونکہ 12 میٹر گرم یوز ہی نہیں کر سکتے تو آپ کا پتہ ہے ایک میٹر لیند کا اپنی weight کتنا ہے اپنے نکالے 0.616 نکالے اتنے kg ہوتا ہے ہم site پہ ڈیوز کرتے ہیں سو بوچ کیجئے آپ کا کوئی ایک بارے لگا ہوا ہے یہ تین چار بار لگے ہوئے ہیں ایک ہی اُس کے سپوز کیجئے کی آپ کا جو اتنا لگا ہے آپ کا 3 میٹر کا لگا ہوا ہے یا 3.3 میٹر 3.3 میٹر 3.3 3.3 3.3 یہ لگا ہوا ہے آپ کا 3.3 آپ کا ایک میٹر کا پتہ ہے آپ کو ان پر دیکھ لیجئے ایک میٹر کا آپ کا ہے 0.616 انٹو میں 3.3 کر دیجئے آپ کا آجے گا ایک کا اس کو آپ ایک دو تین چار سے ملٹیپلائے کر سکتے ہو تو آپ کا یہ چاروں کا آجے گا کتنا weight ہے اگر آپ کا پاس یہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو 3.4 یا پھر آپ کو لگا لیجئے ایک کا بارے 3.5 کا ہے ایک کی بات کریں ایک کا آپ کے پاس آگیا 1.2 میٹر تو آپ کو زیادہ کچھ کرنا ہے نہیں اس میں زیادہ سوچ نہیں 0.616 آپ کا ایک میٹر کا ہے انٹو 1.2 کر دو 0.6 sorry 0.616 آپ کا ایک میٹر کا اس کو 3.5 چم لے کر دیو یہ آپ کا آجے گا انسر ادھر بھی آجے گا دونوں کا پلس کر دو آپ کا آجے گا کتنا دونوں شریعے کا weight کتنا ہے یہ تو تھی آپ کی میٹر میں اب بات کرتا ہے آپ کی feet میں ایک foot اگر بات کریں تو جو فورملائی 10 کروائے 5.33 ہے ڈی کا اس میں مطلب بھی سیم ہے ڈائی میٹر آف بار ڈی کے جگہ ہم نے put کیا 10 سیم تو یہاں پہ آیا 0.187 kg for 1 feet 1 feet کے لئے دوستو اس میں جو آیا تھا 0.616 for 1 meter اگر آپ کو پتا ہوگا کہ 1 meter is equal to ہوتا ہے 3.28 feet کے برابر پہ اگر آپ اس کو 3.28 سے ملٹیپلائی کرتے ہو اس کو تو آپ کا 0.6 something کچھ آئے گا پوائنٹ کے اگر بات کریں پوائنٹ کے بعد 6 تو definitely آئے گی ہے کہ اس کے بعد 0 0 بھی آ سکتا ہے 5.9 سے کچھ بھی آ سکتا ہے تو اتنا کچھ detail میں جانے کی جو ہوتے ہیں کیونکہ کچھ فائدہ مددب کی نہیں ہوتا تو 1 feet کے آگیا آپ کا آپ کو پتا ہے کہ 1 meter میں 3.28 feet ہوتے اور آپ کے 12 meter میں کتنے ہوئے گے تو ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس 39.36 feet آ دیں گے تو میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا اس سے 0.187 کو 3 into 39.36 feet سے ملٹیپلائی کیا تو میرا انصر آیا 7.360 جو ہمارا آیا تھا meter والا 7.392 اور یہ آیا ہے 7.36 یعنی 7.39 7.36 تو یہ اور یہ تو اس میں زیادہ کچھ فرق پڑے گا نہیں آپ دونوں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن موشلی ہم meter میں ہی یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو لگے ہاں اس سے آپ کو کوئی دیکھو گی in future میں interview question بھی ڈالتا رہوں گا تو thank you so much for watching this thank you so much